بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے عزیز دینی بہنوں آج جو ہم عشرِ زی الحجہ کی فضیلت کے تعلق سے جانیں گے انشاءاللہ ہم تعالیٰ جیسے کہ ہم جانتے ہیں میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عیدین منانے کا حکم دیا ہے ایک عید الفطر دوسرا عید العزہ زی الحجہ کا مہنہ وہ مہنہ ہے جس میں نہ صرف عید خربان بلکہ ساتھ ساتھ اس کی فضیلت میں اللہ نے قرآن مجید میں اور بھی کچھ بیان فرمایا ہے جیسے کہ جمہور مفسران دین کا یہ خوال ہے جو سور فجر یعنی کہ سورہ نمبر 89 پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1 تا 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتے ہیں جیسے کہ وَالْفَجْرِ خَسَمِ فَجْرِ کی وَلَيَعْنِ عَشْرِ اور دس راتوں کی خَسَم تو مفسران دین کی اخوال ہے ان دس راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس خَسَم اٹھائی ہے اس آیت میں جن دس راتوں کی وہ دل حجہ کا فیلہ دہا ہے تب ہی اس کی فضیلت میں حدیث میں بھی یہ ہمیں ملتا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث صحیح بخاری صحیح بخاری کتاب الہدین باق ایام تشریخ کی فضیلت میں یہ صدیح کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے فرماتے ہیں کہ ان اس اشرے میں جتنا نیک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے تمہاری طرف سے اور کسی دنوں میں اتنا پسند نہیں ہے تو صاحبہ نے فرمایا فخالو کہا صاحبہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلتا ہے اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی رحمے لیکن جب لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے کہ وہ جان و مال کو لٹا دیتا ہے راہی اللہ میں تو اس مجاہد کی فضیلت بیان کی جائے گا میری عزیز دینی بہنوں اسی لئے مفسران دین نے ان دنوں کی نفل عبادات کو ذل حجہ کے پہلا عشرہ یعنی کہ بخرید کے ابتدائی دس دنوں میں نفل عبادتوں کو بہت اہمیت خرار دیا ہے بڑی فضیلت کے ساتھ بیان بھی فرمایا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے نفل عبادت میں ایسے تو ہمارے لئے نماز بھی ہے صدقات بھی ہے لیکن روزہ رکھیں گے تو تمام عبادتیں روزے کے ساتھ اکھٹی ہوتی ہیں اسی لئے ان دنوں میں روزہ رکھنے کو افضل خرار دیا گیا ہے اور حدیث سے بھی ہم کو یہ ملتا ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنا ہمارے لئے مستحب ہے روزہ رکھنا بہت اچھا ہے کتنا اچھا ہے تو اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے کہ کتنی فضیلت ہے ان دنوں میں نفل روزے رکھنے کی یعنی کہ ذل حجہ کی پہلی تاریخ سے نو تاریخ تک کیونکہ دس تاریخ کا دن ہمارے لئے کیا ہوتا ہے عید خربان کا دن ہوتا ہے اس کو یوم نہر کہتے ہیں کہ عید کا دن اسی لئے نو دن تک کے روزے رکھنے ہمارے لئے افضل خرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند ہے تو لہٰذا ہم فرض روزوں کے ساتھ ساتھ ان نفل روزوں کا بھی احتمام کریں اور اللہ کی رکھیم بھی فضیلتوں کو برکتوں کو پائیں عزیز دینی بہنوں ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہے اور اس طرح عام طور پہ ہم کئی سارے نفل عبادتوں کو جانتے بھی نہیں کیونکہ ایک تو ہم میں پچاسوں ہو گئے جو فرضوں کی ہی پابندی سہی نہیں کرتے پھر دوسرا کچھ پابندی کرتے بھی ہیں تو ہم نفل کے طرف توجہ نہیں دیتے بس مختصر طور پہ ان عبادتوں کو پورا کر لیتے ہیں لیکن میری عزیز دینی بہنوں ہم کو چاہیے کہ جب ہم زیادہ سے اللہ تعالی کی فروابرداری اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے نفل عبادتوں کا بھی احتمام کریں اور جس کی دیکھیں کتنی فضائل ہم کو ملتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ تو اس طرح کیا ہے ہمارا وقت دنیا میں بیکار چیزوں میں ضائع ہونے سے بھی بچے گا اور ہم اللہ کی خربتوں کو پائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے نیکیاں اور ہمارے درجات میں زیادتی ہوگی اور پھر اسی طرح اس عشرے کی دوسری فضیلت اور دوسرا احتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اس حدیث کو مسند احمد نے درج کیا ہے اور حدیث سے سہیں اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کچھ ایسے فرماتے ہیں خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامن ایام آزم انداللہ ولا حبو الہی من العملی فیہنہ من حاضحی ایام الاشری فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدی کوئی عمل اتنا بعاظمت اور محبوب نہیں ہے جتنا وہ عمل جو ان دس دنوں میں کیا جائے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھئے فکسی رو کہ تم کسرس سے فیہنہ منت تحلیلی والتکبیری والتحمید کیا فرمایا ان دنوں میں کسرس سے اللہ تعالیٰ کے لئے تحلیل تکبیر اور تحمید کا حضیم کرو تحلیل کیا ہوتی ہے میری بہنوں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اسی طرح تحمید جس کو کہتے ہیں وہ ہے الحمدللہ اور تکبیر کے معنی ہوتے ہیں واللہ اکبر کہنا تو اس طرح اسی کو علماء نے کچھ اس انداز میں پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ ان دس دنوں میں تو زل حجہ کی پہلی تاریخ سے دوسرا والا جو عمل ہم کو کرنا ہے وہ کیا ہے یعنی کہ تکبیر بلند کرنا اور تکبیریں کچھ ایسی ہوں گی ایسے بھی آج ماشاءاللہ تبارک اللہ اتنی ترقی کا زمانہ ہو چکا ہے علم کی کہ آپ یوٹیوب سے بھی کسی بھی بہترین یعنی کہ حافظوں کے اور یعنی کہ مبلغان دین کے زبانوں سے بہترین یعنی کہ خیرت میں لحن میں تکبیرات کو لے کر اس کو سیکھ کر عدا کر سکتے ہیں پھر بھی آئیے ہم سن لیں تکبیر کیا ہے تکبیر یہ ہے اس تکبیر کا احتمام کرنا چاہیے پہلی زلحجہ سے لے کر یہاں تک کے تیرہ زلحجہ کی اثر کی نماز تک ہم کو لگاتار اتے بیٹھتے جاکتے سوتے پڑھ دے رہنا چاہیے ہر پرد نماز کے بعد جتنا ہم سے ہو سکے ایک مخررہ خائم کر لیں کہ اتنے تاخ مرتبہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہم سے جتنا ہو سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلیف اللہ نفس ان اللہ اصحا کہ ہم کسی نفس کو اس کی تاخص سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے تو ہم سے جتنا ہو سکے پڑھیں اور پھر ذکر اللہ کے لیے ہمارے لیے کوئی خصوصی جگہ کوئی خصوصی وقت مخرر نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ خود قرآن وزید میں فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو اللہ زینہ یا ذکرون اللہ خیاموں کھڑے بھی خودوں اور بیٹھے بھی و علاجوں بھی اور کروٹوں کے بلٹے تو اٹھے بڑھے لیتے ہم ہر وقت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو زیادہ سے زیادہ بلند کریں اسی لیے میری بہنوں ہم کو حدیث میں ملتا ہے کہ جب آیا میں ذلحجہ کی اقتداء ہوتی تو اثر اقتداء پہلے ذلحجہ کے پہلے عشرے میں صاحب اکرام رضی اللہ عنہ جیسے ہستی لوگ مدینہ کی گلیوں میں کھونتے تھے تدبیرات پڑھتے اور تاکہ لوگ سنیں اور وہ بھی پڑھنے لگیں تو ہم کو بھی چاہیے خود بھی تدبیر کا احتمام کرے گھر میں اور اپنے بچوں کو بھی تدبیر کی تعلیع تلقین دیں اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ وہ جو ہے نا تدبیرات کا احتمام کرتے رہیں انشاءاللہ تو یہ کیا ہے ایک عمل یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں پہلی تاریخ سے نو تاریخ تک اور نفل نمازے بھی کسرت سے پڑھیں صدقہ خیرات بھی کسرت سے کرے ان دنوں میں پھر دوسرا ذلحجہ کی پہلی تاریخ سے تدبیرات کا پڑھنا بھی بہترین ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ بھی ہم کو حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت دیتا ہے اور تیسرا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ ہم میں سے جو خربانی کا ارادہ کرے وہ نہ تو اپنے ناخن کاٹے نہ نوجو مرد لوگ جو ہے کٹنگام وغیرہ بنانا اور اسی طرح یعنی کہ پاکی سے رکے رہیں ان چیزوں سے رکے رہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اپنے خربانیوں کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا احتمام کر سکتے ہیں تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے بولنے سننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق حطا فرمائے اور یہ تمام احدیث اور آیتیں ہم جو بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور اللہ تعالی جتنی بھی سنتیں آج ہماری زندگیوں سے دور ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا بھی گمراہی میں پڑھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دور ہوتے جارہے ہیں اللہ تعالی ان چھوٹے چھوٹے نفل عبادتوں کے ذریعے سے بھی ہم کو اپنے ایمان میں تازگی لیتے ہوئے ہم کو اور اللہ سبحانہ وتعالی کے خریب ہونے کی توفیق اطاف فرمائے تو الحمدللہ میں اللہ تعالی سے اس دعا کے ساتھ اپنے عنوان کو مکمل کروں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام فضیلتوں کو پاتے ہوئے پانے کی توفیق دے اللہ ہمارے عمال کو اپنی بارگاہ میں خبول فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وبارک وسلم وعالی اصحابی اجمعین سبحان ربکہ رب العزتی اما یصفون والسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ